اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں اب آف لیٹ ہمارے کسان بھائی اب پھر آج سے چار پانچ مہینے پہلے پنجاب کے دلی میں اپنی بات ایک دفعہ پھر لانا چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے پرامس کیا تھا جب یہ قانون انہوں نے واپس لیے تھے تو انہوں نے چند باتوں کا پرامس کیا تھا ایک تو تھا کہ ہم ایم ایس پی دیں گے اس کو لیگل گرنٹی دیں گے اور جن لوگوں نے دلی میں آٹھ نو مینی ایزیٹیشن کی ہے ان پر جو نیشنل ہائی ویز پر اور انڈین ریل ویز پر جو کیسز بنے ہم واپس لیں گے کچھ اور باتیں بھی تھی ہریانہ کی گرنٹ جو بی جے پی کی کھٹٹ ساپ کی گرنٹ انہوں نے پانچ پانچ چار چار انچ کے کیل لگوا دیئے وہاں آپ مجھے بتاؤ کیسی یہ ڈیموکریسی ہے یہ ازادانہ دیش ہے اس میں آپ اپنے کسانوں کے ایک سیب پیسے چاہتے تھے ہمارے کسان اور کچھ نہیں تھے وہ بس اتنا چاہتے تھے کہ ہم آ کر ادھر جیسے پہلے آئے ہیں ہم ڈلی میں آ کر جنتر منتر پر بیٹھیں گے اپنی باز رکھیں گے وہاں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہریانہ کی پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا گولی بھی برسائی ایک نوجوان شب کرن سنگھ 21 سال کا نوجوان فائر ویپن سے وہ مارا گیا جی دو سو سے زیادہ کسان پٹڑ ہوئے اور میں نے خود از لیڈر آف تھی اپوزیشن ایک پل ڈالی ہائی کورٹ میں آنبل ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ کر کے جیوڈیشل کمیشن بٹھایا جی تو یہ جو وہ باتیں کسانوں کی رکھ رہے ہیں یہاں سارے دیش میں کبھی منیپورپی بات کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے ہی ہے جمہو کشمیر کی ہوند کو ختم کر دیا ایک سٹیڈ تھی سٹیڈ کو یونین ٹیریٹری میں بدل دیا باتوں وہ اتنی ہی کر رہے ہیں کہ جہاں ڈیموکریسی خطرے میں ہے یا کوئی اتھنک گروپس بیٹھے ہوئے ہیں یا دھلت بھائی چاہ رہا ہے یا ٹرائبلز ہیں یا منورٹیز ہیں ان کے جہاں بھی انٹریسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا وہ کانگریس کرے گی اور انڈیا بلوگ انہوں نے کہا کافی حد تک اس میں صلیت تھی کیونکہ آپ سب سے پہلے دیکھئے کہ فارمرز جو ہیں وہ ایک دھرم سے بشواش ایک دھرم کے نہیں ہیں جو ایزیٹیشن چلی ادھر گیارہ مہینے میں بھی تب میمبرو پارلیمنٹ تھا اور وہ ایزیٹیشن اکیلی پنجاب تک کنفائن نہیں تھی سارا ہریانہ اس میں مول تھا راجستان تھا یو پی کے بارڈر کے لوگ تھے ویسٹن یو پی کے تھے دلی کے تھے اترا کن بہت دور سے ساؤتھ انڈیا کے بھی لوگ آ چکے تھے ادھر آئے ہوئے تھے مگر آپ دیکھیں کہ گیارہ مہینے بی جے پی کی گورنمنٹ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ بارڈر پر ہمارے پرائیم نسٹر نے ٹائم بھی نہیں نکالا گیا دس منٹ جا کر جو کسان بھائی دیش کا پیٹ پالتے ہیں ان کی ہم جنون ڈمانڈز ہو ہیں ان کی بات تو سن لی رہے ہیں اور مجھے پتہ ہم میمبرو پارلیمنٹ تھے مینا ڈیڑھ مینا دو مینے نہ لوگ سبہ چل پائی نہ راجے سبہ چل پائی کیونکہ ان بلز پر یہ بات کرنے کو بھی تیارتے ہیں تو یہ بات انہوں نے اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آج ہم ہم کاؤنٹر سوال پوچھتے ہیں ان کے منتری پوری صاحب کو لالپورا صاحب کو ایک اور ہیں ڈلی کے ان کے تازی کانگریس کے گئے ہوئے باجپا میں ہیں اور ایک ہمارے کانگریس پنجاب سے آ کر ادھر منتری بنے ہوئے ہیں کہ اب آپ کاؤنٹر سوال کر رہے ہو کبھی آپ نے تب تو آواز اٹھائی نہیں جب یہ بی جے پی کے لیڈر ہمارے کسان بھائیوں کی ان کی دستار کی وجہ سے ان کی پگڑی کی وجہ سے جو ادھر بارڈرز پر بیٹھے ہوئے اپنی جنون ڈمانز رکھ رہے تھے آپ ان کو خالستانی بتا رہے تھے اور میں نے بولتے ہوئے تب بھی کہا تھا پرائی میسٹر صاحب سے پرائی میسٹر صاحب جس صاحب کا بھیوار آپ کی سرکار اور آپ کر رہے ہیں ہمیں تو کئی دفع ایسے لگتا کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو اڈالف ہٹلر نے جرمنی میں کیا تھا ایسی حالات آپ نے پیدا کر دیئے اردگرد بابڈ وائرنگ لگا دی ان کے ٹیلی فون کے کنیکشنز کارڈ دیئے گئے یہ ان کا پانی کا کنیکشنز کارڈ دیا گیا اور ایسے کئی آپ کو پتا ہے اس کے بعد یو پی کے ایک ان کے منسٹر ہیں جو منسٹر آف سٹیٹ تھے ان کے لڑکے نے کیسے کسان اپنی ڈمانڈ رکھ رہے تھے اور بہت سارے ان میں سے ہمارے سکھ بھائی تھے کیسے جیپ کے نیچے رون دیئے پانچھے لوگ مار دیئے گئے جی اور کتنا لمبار سا ہر پارٹی نے ڈمانڈ رکھی دیش بھر میں کہ آپ اور منسٹر سے استیفہ دلوائے آپ نے کوئی جواب تک نہیں دیا لازٹ مومنٹ تک اس کو کانٹریوڈ رکھا آپ کے سابنے جی موسیقی